دیکھو اے جہاں آبالو دیکھو اے جہاں آبالو رشان مصطفح آئی ہے رہے پھٹا ہوا پسے تر صرف ایک چٹائی ہے دیکھو اے جہاں آبالو محمد شہنواز ابن محمد سہیم مدین گزارش کر رہا ہوں کی تشریف لائے اور تقریب سے ہم سامعین کو مستقیش فرمائیں محمد نسلیل رسوله الكریم اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم نوت علم القرآن علمه ہمیں دنیا سے کے مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا ہمیں دنیا سے کے مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مرنگ ہم کتابوں پر رخوا باقا حضرم سامین کرام آج کی مجلس میں میں آنکھ ہزار کے سامنے مدرسہ کی مختصر حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ بغول سمات فرمائیں گے مدرسہ ایک بہت باری نعمت ہے آج کے فور فتن دول میں مدرسہ بہت یقیمتی سرمایہ ہے اللہ نے آج ہم کو یہ نعمت ادا کی ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہئے علم دین کا اتنا سکنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے یہ مدرسہ ماں کی گودی کی طرح ہے جس طرح بچہ ماں کے گودی میں پرورش باتا ہے اسی طرح انسانیہ بھی پرورش باتا ہے مدرسہ چند افراد ملکر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتے ہیں ہم مدرسہ کی امانت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قرب بناتے ہیں اللہ سے ہمارا تعلق جھوڑتا ہے اور یہی امبیاء کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جھوڑتے تھے جس طرح امبیاء مخلوق کو خالق سے جھوڑتے تھے یہ مدرسہ بھی ہمیں اللہ سے جھوڑتے ہیں لہٰذا اندرسہ نہ کوئی طاقت دیرا سکتی ہے اور نہ کوئی توڑ سکتا ہے مہدرسہ اور دوستو یہی وجہ ہے کہ جبکہ حکومت رات دن اندار کو مٹ جانے اور ختم کرنے کی ضرورت ہے لیکن اندار کا نظام ایسی حضرت علی کی قبضہ میں ہے اس کو نہ کوئی بگا سکا ہے اور نہ بگا سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کے مطالق سروری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے فجر سے سنے کیا فرماتے ہیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم رشادہ نکل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں اُن لگوں کو دیکھنا چاہتے ہو اللہ نے جن کو جانم کی آگ سے آزاد کر دیا تو طالب علم علم دین کو دیکھے بخدا تو طالب علم دین حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے اس کو ہر حروف اور ہر قدم پر ایک ساک کی بدل کا سوا ملتا ہے اور اس کے لئے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہ سمین اس کے لئے اس طرف فار کر دیا صبح و شام اور اس کے اس کا مغفیت کا اعلان کر دیا یہ ہی ہے ان کو اللہ نے جانم سے آزاد کر دیا اس سے امراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں مدرسے مراتے ہیں غائر اس کے بعد ہے جب طالبہ اکرام کر اتنا بلد مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طالبہ پر خرچ کرتے ہیں مدرسے میں امداد دیتے ہیں ان کے روپی اور پیسوں سے جو امراد بنائی جاتی ہے تو اللہ ترہاں ان کو کتنا وراجر دے گا